موسیقی 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 اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کندل کندل ظلفوں کو دیکھ رہا آقا آپ کی کندل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کونچا ہے شہر کونچا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانوں کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کندل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم دانتوں میں کیا دیکھتا تھا کہا کیا دیکھتے تھے کہا ان کے لبوں پر جب تبا سنتی ٹھر کلاہت ہوتی جب مسکراہت ہوتی ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکراہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتا پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حزن میں ایسا کھو گیا تھا ہرے میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا ہرے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونڈی لے گیا ہے اونٹ ہی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا جس بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تأثیر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار انا داملتن لسمن جملکم ایک عورت کہتی خبردار وہ یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتے کر رہا تھا نا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتکتا وہ جھوٹ نہیں ہوتکتا وہ جھوٹ نہیں دول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو جب تم بھی کئی خریدنے کے لیے گج جاؤ دیکھنے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کان زمانت دیتا ہے کان زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی ابھی کنام ہو رہا تھا اچانک میرے آقا کے غلام آگئے اچانک صحابہ صحابہ قیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کا اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفہ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا کیا ہوا کیسے کہ آپ بتاؤ وہ سوانا تھا کہاں سے وہ منموانا کہاں سے آیا تھا ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں مرتے